اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی آج ایک اہم ترین خبر لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جو ان لوگوں نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ان کے ایک پوری لسٹ ناموں کی سامنے آئی ہے کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے سٹ بیک کیا اور الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا کیا کوئی دباؤ تھا کیا کوئی پرشت تھا کیا صورتحال ان کو درپیش تھی جس پر انہوں نے جو فیصلہ کیا جو الیکشن دوہزار چوبیس میں حصہ نہیں لیں گے اس حوالے سے جو لسٹ ناموں کی آئی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جس کے اندر نام شامل ہیں اسون جیار ولی مفتا اسماعیل جعوید آشمی جمال لغاری رائے مجتبی خرن چودری شجاعت حسین حمد ناصر چٹھا اور عمران اسماعیل سمیرہ ملک غوسبخش مہر میاں شفیق اور شاید حاکان عباسی بھی شامل ہیں اسد عمر علی زیدی موسن لغاری اور خسرو بختیار عمجد نیازی صداقت عباسی نصرت سہر اور علی نواز عوان آمیر بخش بھٹو خورن شہزال فیض کیموکا منصور حیات چودری جعفر اقبال اور حیدر تھندر مائرہ حمید منحاز عزیز عشرت اشرف منزہ حسن آئیشہ غوث پواشا شیری مزاری اندلیب عباس ردا خان شہزادی عمرزادی توانا غزالہ سیفی آمرہ خان آسمہ قدیر سیمی بہاری سوبیا کمال ملائکہ بہاری وغیرہ شامل ہیں یہ کچھ ان یہ جو نام میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھیں یہ کوئی ایسے نام بھی ہیں کہ جن کو جیل میں رکھا گیا بعد ازاں انہوں نے نومائی کے واقعے کی مضامت بھی کی تھی اور کچھ ایسی بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور پھر انہوں نے بعد ازاں جو ہے تو کسی اوپن آزاد امیدوار لڑنے کی ایسیت سے بھی الیکشن نہیں لڑے تو ایسی صورتحال میں کیا کیا وجہ بنی کہ ان لوگوں نے سیٹ بیک کیا اور الیکشن سے یہ لوگ دستبردار ہو گئے یہ نامو کی پوری ایک لمبی لسٹ سامنے آئی ہے یہ ان لوگوں کا مختلف پارٹیوں سے بھی تعلق ہے جو اور زیادہ تر لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور ایک اور انشاءاللہ ویلا کروں گا جس کے اندر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آج ایک اور سیٹ بیک ہوا شاید محمود قریشی کے حوالے سے اور ان کی زمانت منظور ہونے کے باوجود بھی کچھ چیلنجز کا ان کو سامنے کرنا پڑا انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویلا میں آپ سے ڈسکس کروں گا بہت شکریہ